مرے پریہ درشکوں مجھے اس بات کو بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ چھ سات آٹھ فروری کو انڈیا ٹائم سے شام کو ساڑھے ساتھ سے نو بجے کے بیج میں میں آ رہا ہوں لائیو ٹیکاسٹ کے بعدیہم سے آپ کی سم Loudحانہ کا سمادھان کرنے کے لئے آپ ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں اس لوگ لائیو ٹیکاسٹ میں بہرہ سے باہر اگر آپ رہتے ہیں تو پلاس نائن ون چو نائن ون تو سیون ڈبل نائن ٹرپل زیرو اور اگر آپ بہرہ سے کال کرتے ہیں تو زیرو ہوا نائن ون چو سیون ڈبل نائن ٹرپل زیرو آپ مجھے اپنا پرشن ویڈیو چیٹ کے مارتیم سے ویڈیو بیسز کے مارتیم سے بھی بیج سکتے ہیں جو کہ تیس سیکنڈ سے ایک منٹ میکسیموم ہونا چاہیے اس کے لئے آپ نائنے ٹو نائنے زیرو ٹو ڈبل سکس ٹو فائب پر بیج سکتے ہیں مجھے بے سبرے سے انتظار ہے آپ سے روب روب باتچیت کرنے کا میں آپ سبھی پریہ درشکوں آج کے نوین درشکوں اور سبھی سبسکرائبرز کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج کے اس وشش کاریکرب میں جس پہ میں بتانے جا رہا ہوں سوری جس کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں سنا بھی ہے اور سوری گرہ کو ہم نے دیکھا بھی ہے وہاں تیرہ فروری دوزار انیس بدوار کی صبح آٹھ بچ کر سیتہالیس منٹ اور چوبیس سیکنڈ کو اپنے ہی پتر شنی کی جن کی دو راشی ہوتی ہے مکر اور کمب اسپیشلی کب جو کی شنی کی مولت ریکون راشی ہوتی ہے اس پہ پرویش کریں گے اور وہاں پر وہ چودہ مارچ دوزار انیس تک رہیں گے اب اس کا پربہہ آپ کی راشی پر کیا پڑے گا اسے میں بتانے کے لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں آپ اس راشی فل کو اپنے چندر راشی اور اپنے لگن کے آدھار پر دیکھ سکتے ہیں سوریہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ایمپورٹنڈ رول پلے کرتا ہے جیسے سوری کے بدا ہم زندگی جینے کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ وہ لوگ بہت بھی جانتے ہیں جن دیشوں میں سوریہ کی روشن نہیں مل پاتی ہیں اور جہاں پر بھی ملتی ہے تو وہ اس کا پورا آنند لیتے ہیں سوریہ آپ کو ویٹامین ڈی تھری دیتا ہے یا ڈی دیتا ہے اسپیشلی جس سے آپ کے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں سوریہ روشنی کے کارک ہے اس لئے ہمارے آنکھیں کام کرتی ہیں دوسرا سوریہ پیتا کے کارکرہ مانے جاتے ہیں کسی ویکتی کو اگر زندگی میں یہ سمجھا ہے یا اسے یہ تقلیف ستاتی ہے کہ وہ کسی بھی میٹنگ میں یا کسی ایمپورٹنٹ جگہ پر بول نہیں پاتا ہے اور اسے بعد میں یہ سمجھ باتا ہے کہ کاش میں بول دیتا ہے بعد میں کیوں سمجھ باتا ہے کیونکہ لوگ کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے ڈی سیزن میکن پاور کمزور ہوتی ہے وہیں سوریہ آتوہ وشواس کے کارکرہ ہے سوریہ پریزنٹیشن کے کارکرہ ہے آپ کا بچہ بہت گینی ہے لیکن چار لوگوں بیچ میں بول نہیں پاتا یہ آپ خود ایسے ہیں that means آپ کی کنڈلی میں سوری کمزور ہے سوری کمزور کب ہوتے ہیں ایک تو کمب راشی میں بھی سوری کمزور ہوتے ہیں باقی راشیوں میں ہوتے ہیں وہ آج ہمارا وشہ نہیں ہے اگلا سوریہ آپ کی زدگی میں آرترائٹس کی بیماری دینے کا کارکرہ بھی مانا جاتا ہے اسپیشلی باہلاؤں میں یہ سمسے زیادہ رہتی ہے کیونکہ باہلاؤں بچوں کا جرم دیتی ہے تو بچہ ایک شریب ایسے ایک اور شریب نکل رہا ہے تو شریب کمزور ہو جاتا ہے وہاں پر ہڈیا کمزور ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو سوریہ آرات رہ ضرور کرنی چاہیے اور ساتھ میں سوریہ آپ کے پتا کے سمبت کو خراب بھی کرتا ہے اور اچھے بھی کرتا ہے زیادہ تر لوگوں کے پتا اور پتر میں سمبت خراب رہتے ہیں جبکہ پتا اور پتری کے سمبت بیٹھ رہتے ہیں اس کے بیچے سوریہ کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری جو باتورن استطعی ہمارے جو جیون میں رہتا ہے اس کا اثر بھی پڑتا ہے وہی اگر آپ کے ہڈیوں کا روگ ہے گردن کندہ پیٹھ اور پیروں میں تکلیب رہتی ہے سوریہ اس کے قارن بنتے ہیں اور سوریہ آپ کو اجالہ دیتے ہیں یادی آپ سوریہ کی طرح چمک رہا چاہتے ہیں تو اس کی طرح تپنا بھی سیکھنا پڑے گا تو یہ سب کچھ ہمارے سوریہ پر آدھاریت ہیں اب آپ ایک کلپنا کریے کہ پتا اپنی زندگی میں پریشان ہو چکے ہیں دکھی ہے یا انہوں نے اپنے ویاپار میں سب کچھ بیز دیا اور کرزہ ہو گیا گھاٹا ہو گیا ترہ ترہ تکلیف ہو گئی اب وہ پتا اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا مجھے اپنے گھر میں تھوڑے دن رہنے کی اجازت دے دو تو وہ پتا جو اپنے گھر میں رہتے جو confidence تھا وہ confidence کہ اپنے بیٹے کے گھر میں آپ آئے گا اس کے لئے باغوان پکچر آپ نے دیکھی ہوگی یا اس کے بارے میں سونا ہوگا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی طرح کے سیکریفائز کمپرومیز کھر ایڈجسمنٹ کر کر پتا کو اپنے بیٹے کے گھر میں رہنا ہوتا ہے یہاں پر آپ ایک کلپنا کریے کہ آپ خود ایک پتا ہے اور اپنے بیٹے کے گھر میں شرن لے رہے ایک مہینے کے لئے آپ کی صدی کیا ہوگی جو confidence آپ کا اپنے گھر میں تھا پتا کے گھر میں بیٹا رہے کوئی پراؤلوم نہیں ہے لیکن بیٹے کے گھر میں پتا رہے تو پتا کا بورال تھوڑا ڈاؤن تو ضرور ہوگا ایسا میرا ماننا ہے آپ کا ہو سکتا ہے کوئی اور ماننا ہو تو شنی ان کے ہی پتر ہے جو آدرش ہے اس لئے سوریہ اور شنی میں شتروتہ آدرش ہے شنی نیایدیش ہے وہ راجہ ہے سوریہ اور شنی نیایدیش ہو کر راجہوں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی گلتی کی تو جیل میں ڈال دیا جائے گا تو اسی راجہ کی حالت کیا ہونے والی ایک مہینے کے لئے آئیے آپ کے راشی میں کیا حالیں وہ دیکھتے ہیں شروعات میش راشی یہ ایک نمبر کی راشی ہے ہو سکتا آپ کی چند راشی میش ہو یا آپ کے لگن میش ہو اس کا آدھار پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی راشی سے سوریہ الیونت ہاؤس جو کہ انکم کا ہے وہاں پر براجیت رہ گئے اور سوری کے سانتوی درشتی آپ کے سنتان کے گھر پر رہے گی یہاں پر یہاں پریورتن آپ کے لئے ڈھیر ساری خوشہ لے کر آئے گا کیونکہ الیونت ہاؤس پہ پنی فال پرابتی ارطم شب سماچار لے کر آتا ہے اس دوران آپ اگر گھر بھوتی ہیں اور سنتان اتپتی ہوتی تو سنتان واقعی میں آپ کے لئے لائک اور گونی ہوگی اگر آپ اس ٹائم پیریڈ پہ کنسیو کر لیتی ہے تو بھی آپ کے لئے اچھا رہے گا جس کا آپ کے پورے سمیں پورے پریوار کے لئے لمبے سمیں سے جو انتظار تھا وہ پورا ہو جائے گا آرتھیک درشٹی کون سے سوری آپ کے گوچر جو پریوارتن کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے نئی سوگات لے کر آئے گا نیا کچھ ڈیولپینٹ کر سکتا ہے اس میں آپ کا جوش اور جنون ایک طاقت آپ کے اندر آج ہے کہ انتظار تھا ڈیولپ ہو جائے گا اس کے پرنام سوروپ آپ کے جیون ساتھی سے بھی آپ کو دھن بلے گا لاب بلے گا سوری کے پرابہو سے آدھیات بھی کو دھارمی کاریوں میں آپ کے روچی بڑھے گی اس آودھی میں آپ کا سوہاو بہت پروپکاری بھی ہو سکتا اور جن کلیان کے کاریوں میں آپ بڑھ چڑھ کا حصہ لیں گے آپ کے پتا کے لئے یہ سمیں سمرتی شالی کا رہے گا کھل بلا کر سوری کا یہ پریورتن آپ کے لئے لاب کا ایک سابیت ہونے والا ہے بات کرتے ہیں ورشب راشی ہو سکتا ہے کہ دو نمبر کے آپ کے چندراشی ہو یا دو نمبر کے آپ کے لگن ہو اس آدھار پر اگر دیکھیں گے تو سوری آپ کے ٹین تھ ہاؤس میں بیراجت رہیں گے اور وہیں سوری کی سانتھوی درشتی آپ کے فورت ہاؤس پر آئے گی جو کہ آپ کے ماتا کا ہے اور سکھ سوویدھاؤں کا ہے پاری باری جیون پرباویت ہوگا گھر میں تھوڑا سا ماحول دیراشا جنگ ہو سکتا ہے اگر آپ کامپیٹیٹیو ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر آپ آنیے معاملوں کو لے کر آپ کے مند میں سنتوشتی کا بھاو نہیں ہو پائے گا آپ اشانت تھوڑے سے رہیں گے اس دوران آپ سمپتی خرید رہیں اور اسے بیچ رہیں کے بارے میں فیصلہ جلدی باجی میں ملکل بھی ڈالیں آرتی گلاب ہونے کی سمبھاونا تو بنے گی اور کام میں چینجز بھی ہوگا اس کا صرف سوری سے پرباو نہیں ہے باقی پلانیٹ بھی اپنا اپنا کام کرتا ہے ان لوگوں کے لئے سمیں بہت اچھا رہے گا اگر آپ کسی فرنشپ پہ جڑے ہوئے ہیں لاب افیر سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر فرنڈ ہیں اور ہلکا ہلکا پیار عشق اور محبت کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں یہ سوری تقرار پیدا کر دے گا سوری کے گوچر کی اس عوضی میں بہتشاہ میں تھوڑی سے کٹو تا سکتی ہے بہتر رہے گا کہ آپ اپنے زبان کو کنٹرول پر رکھیں اور سوچ ویچار کر بولنے سے لاب بلے گا اس دوران کچھ گڑ بڑ اس سطحیہ ہونے سے لیگل کامپلیکیشن بھی ہو سکتا ہے اس لئے الیڈ رہے ہیں بات کرتے ہیں میتھون راشی کی یہ تین مبر کیا آپ کی کنڈلی ہے اس پہ دیکھئے اگر آپ کی چند راشی تین ہے یا پھر میتھون لگن ہے آپ کا تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں سوری آپ کے نائن تاؤسوں مراجیت رہیں گے اور سوری کی ساتھوی درشتی آپ کی کنڈلی میں تھرڈ آوس پر رہے گی جو کہ پراکرم ہے اور آپ کے بھائی بہن سبلنگ کا گھر ہے آپ اس پہ اپنے بھاگیشالی ہونے کے لیے اپنے بھائی بہنوں کو مان سکتے ہیں آپ کی وجہ سے ان کے جیوں میں کچھ بہتر پرینام ملنے والے ہیں وہیں نوکری پیشہ لوگوں کو اور بھی زیادہ محنت کرنے کی ضرور پڑے گی یہ ہو سکتا ہے اس دوران پیڑ آپ لگائیں فل کوئی اور کھائیں کام آپ کریں گے بزے کوئی اور لے کے جائیں گے محنت بشکت اور ماتہ پھوڑنے کے بعد جو ریزلٹ ایکزیکلی آپ ایکسپٹ کر رہے تھے وہ ہو سکتا آپ کو نہ بلے اس دوران سرکاری سیواؤں میں کاریرت لوگوں کو اچھی سفلتہ تو بلے گی لیکن اس سے دوشپنی بھی بڑے گی اور دوشپن آپ کا بگاڑ کرنے میں لگ بگ کامیاب ہو سکتے ہیں اس لئے ایلٹ رہیں سوری کے پرباؤں سے اچھا اور نردھارن شکتی میں آپ کی بڑوتری ہوگی اس کے فلسورب آپ بڑے اور بہتر فیصل لے سکتے ہیں لمبی دوری کی آترہ کی جا سکتی یا اس کی پلاننگ ضرور ہوگی گوچر کی اس آوتی کے دوران آپ کا سو بھاؤں بہت پروپ کاری ہو سکتا ہے داربی کریہ کلاؤں پر میں بروچ لیں گے ساماجی کام ویسے بھی کرنے چاہیے اگر ہمارے پاہم تھوڑے سے اگر سفل ہیں اور ہم سمرتی شالی ہیں تو ہمیں ضرور کسی مدد کرنے چاہیے اس گوچر کے کچھ نکارات وہ پرباؤں پر پڑیں گے جنہیں دیان میں رکھنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بہت بولنے لگ جائیں آپ دھوکے باج پروپ روٹی کے لوگوں سے رافتہ جوڑ لیں آپ ان کے ساتھ سنبند جوڑ لیں اور آپ خود بھی کسی پرکار سے کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں کچھ بدوں مددوں کو لے کر پیتا کے ساتھ آپ کے ویواد ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیتا کی صحت بھی اس دوران خراب ہو جائے ایلٹ رہے ہیں کرک راشی کی بات کریں تو اس وقت آپ کے سامنے ایک گنڈلی ہے کرک راشی کی ہو سکتا آپ کی چندراشی کرک یا پھر لگن آپ کا کرک ہو سکتا ہے اس دوران سوری کی ساتھ بھی درشتی آپ کے سیکنڈ آؤس پہ رہے گی کیونکہ سوری ایڈت آؤس میں ہے اور سیکنڈ آؤس کو دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کے انہیریٹنس پیترک سمپتی کا آپ کے کٹم کا آپ کے دھن کا یہ پریورتن آپ کے لئے تھوڑی سی پیترک سمپتی کو لے کر مشکلیں خڑی کر سکتا ہے اس عوضی میں آرثک نقصان اور کچھ خرچ بڑھنے اور غلط چیزوں میں خرچ ہو سکتا ہے دھن کا آپ ویائے ہو سکتا ہے اسی لئے آپ آرثک ماملوں میں سوچ سمجھ کر فہنسلہ لیں اس عوضی میں ایک آگرطہ میں کچھ حد تک کمی آ سکتی ہے اور وہیں مان سے ایک دوند ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی زبان اتنی خراب ہو جائے کہ گھر پریوار میں آشانتی کا ماحول کھڑا ہو جائے یا پھر آپ کی چھوٹی سی بات باخیڑہ کھڑا کر سکتی ہے اس دوران کسی ویوادیت پرکرن میں فسنے کی بھی کچھ سمباونہ ہے اس سے آپ کے مان سمبان خراب ہو سکتا ہے اس گوچر کے پرماؤں سے آدھیات میں پرورتی میں جھکاؤ تو مڑے گا اس دوران آپ بے وجہ یاترہ بھی کر سکتا ہے بے وجہ خرچہ بھی ہوگا سرزورال پک سے ساہیتہ بلنے کی پوری سمبانہ ہے اس گوچر کے دوران آپ کو بسلا دوں گا کہ گیر قانونی اور ساماجی کاریہ جو گیر ساماجی کاریہ اس پر حصہ آپ کو نہیں لینا چاہیے سنگ راشی کے اگر ہم بات کریں اگر ہو سکتا کہ مون سائن سنگ ہو یا پھر آپ کو لگن سنگ ہو اس دوران آپ کی راشی سے سوریہ سیونت ہاؤس میں آ جائیں گے جو کہ آپ کے خود کے ہی راشی کو دیکھیں گے سوری کی ساتھویں درشتی آپ کی راشی پر سعودی میں آپ کے اندر کرود اور پرورتی بڑھے گی آپ کی پتنی کی صحت خراب ہو سکتی اور آپ خود پتنی ہیں تو پتی کی صحت خراب ہو سکتی ہے گصے میں آپ کے غر پریوار کا نیندرن خراب ہو سکتا ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بدے کو شانتی پوروک طریقے سے بیٹھ کر حل کیا جائے کاریس طل پر مان سمان میں برتی کے لیے آپ کو کام بھی ویسے ہی کرنے پڑیں گے اور ایک نئی پہچان آپ کو بنانے ہوگی بزنس یا کسی قراری کام کے آدھار پر آپ کو ساجداری میں بھی سوچ سمجھ گیا کہ بڑھنا چاہیے لیکن اس دوران آپ کے اندر تیاہ کی بھاونہ ڈبلپ ہوگی اور ساتھ میں انتوزیزم جوش اور جنون پیدا ہوگا جوش پہ ہوش نہیں کھوئیں گے تو پرفیکٹ آپ کے لیے مہینہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سمائے آپ کے لیے اپیوکت کچھ چیزوں میں نہیں ہو سکتا ہے جیسے آپ غراب بول دیں تو اس سے بہتر ہوگا کہ اپنے سمجھ داری سے کام لیں اور زبان پر کنٹرول رکھیں ویوائی جیوب میں پتی پتری کے علاوہ کسی تیسری کے اور کسی اور کی طرف جھکاؤ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم پریڈ میں آپ کی سگائی اور شادی کا بات پکی ہو جائے بات کرتا ہے کنی راشی کے جن کو اورڑی شنی کی ڈہیا چل رہی ہیں اور شنی کے ہی گھر میں سوری گرہ بھی راجبان ہے آپ کی راشی سے سوری سکس ہاؤس پہ جائیں گے جو ٹویلت ہاؤس کو دیکھیں گے سوری آپ کی سانتوی تشتری خرچبہ پر اور ویدیش شاتروں گھر پر دیکھتے سے سوری کے پرباہوں کے وجہ سے اس گوچر کے عوضی میں آپ ویروتیوں پر تھوڑے سے ہاوی رہیں گے ہو سکتا ہے آپ اپنے لیگل کامپلیکیشن میں جیت حاصل کر رہے ہیں بکتبہ میں کانونی بیواد میں اگر آپ فسے ہوئے تو فیصل آپ کے لگ بگ پکش میں آ سکتا ہے یا پھر آپ کو اچھے بینچ مل سکتی جج کی اور ساتھ میں آپ کو اچھے وکیل مل سکتے ہیں سوری کے اس گوچر کے دوران آپ ادھیک پریشنم کریں گے اور اس کے پرنام صورت آپ کو تم فل بھی ملے گا جس سے آپ کا گرزہ کم ہو سکتا ہے دشمنی دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہے روگوں سے لڑنے کی روگ پرتی رو تک شمتہ آپ کی ڈیولپ ہو سکتی ہے اپنی شکتی اور سامرتی کے بدورت آپ بڑے لکشیوں کو حاصل کر پائیں گے آپ کے لئے بہتر صلاح یہ رہے گی کہ آپ کام کاج میں تھوڑی سی تیجی لے کر آئیں اور ناکاروں سے بیچاروں کو گھر سے بار فین گئے نہ ایسے لوگوں سے ملیں نہ مورکوں کے سباؤں میں بیٹھنے کی کوشش کریں سردرد اور بخار یا پھر اڈیوں کی تکلیف پرشانک تھوڑی سی کر سکتی ہیں اسی صحت پہ جان دے تولہ راشی کے بات کریں کہ ہو سکتا ہے سانت رمبر کے آپ کی چند راشی ہو یا پھر آپ کا لگن ہو آپ کی راشی سے سوریہ فیفت ہاؤس پہ رہیں گے جو کہ آپ کے سنطان کا ہے اگر آپ پریکڈنٹ ہے آلریڈی تو آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت پڑے گی وہ الیونت ہاؤس جو کہ انکم کا وہاں پر درشتی بڑھنے کی وجہ سے سوریہ کے اس گوچر سے آپ کے لاب بے وردی ہوگی اور ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو لاب بل سکتا ہے اس کے پھل سوروب آپ کی آئے بے وردی ہوگی اور آپ کو پڑھائی میں کچھ ڈسٹب اور ڈسٹرائٹ کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے اس سعودی میں نوکری اور بزنس پہ ترقی کے کئی افسر ملیں گے بہت دیکھ کاشل کی بھی بدولت آپ ان افسروں کا بھرپور لاب اٹھا پائیں گے چاتروں کے لیے یہ سمیں انکول کہا جا سکتا ہے لیکن ایلرٹ زیادہ رہنے پڑے گے اور مہنس زیادہ کرنے پڑے گی یونکہ یہ سعودی میں ایک آگرطہ بھنگ کرنے والے لوگ بہت سارے آنے والے ہیں پڑھائی لکھائی پر دیان نہیں دو گے بچہ لوگ تو تکلیف آئے گی اگر آپ کے گھر پریوار میں کسی کو کوئی غلط فہمی ہے رشتوں میں تو وہ غلط فہمی ہے سوریہ بڑھانے کا کام کریں گے اسے تناؤ پر بلکل بھی وشواس نہ رکھیں بے وجہ کہ جگڑوں سے بچنا چاہیے تو ہی آپ کے لئے اچھا رہے گا بات کرتے ہیں ورشک راشی کی ہو سکتا ہے کہ آپ آنٹ نمبر کے آپ کے راشی ہو یا پھر آپ کا لگن ہو اور فورت ہاؤس میں مراجیت رہیں گے سوریہ اور سوری کے ساتھوی درشتی ٹینتھ ہاؤس جو کہ آپ کے کرم اور پتا کا ہے وہاں پر درشتی ہے یہ پریورتن آپ کے لئے نشری دلوپ سے سامانیتہ انکول رہے گا آپ کے دوستی اور ماتا جی کے سواستے کے لئے ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کے خود کے کریر کے لئے بہت اچھا ہے پتا کے ساتھ سمبت بہتر بنا سکتا ہے لیکن آپ کو پتر بن کر ہی کام کرنا پڑے گا یا پتری بن کر مددوں مددے کچھ اور ہو سکتے ہیں لیکن ماتا پتا کا سنگرش اپنے جیون کا رہا ہے تو ان کو ہم اب بدلنے کی کوشش کریں بیٹر ہیں کم خود کو بدلیں اسی لئے ایسی استطیق میں سنیم اور دیرست دیری رکھنے سے آپ کو بہت اچھا لابلے گا کاری اس طرح پر آپ کا رتبہ بڑھے گا آپ کا پردشن بڑھے گا آپ کا کام آپ دیکھنے لگے گا آپ کے اپنے کام کی بدولت آپ نئی پہچان حاصل کر سکتے دوران اگر آپ کوئی کامپیٹیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر کسی پرکار کے گورنمنٹ جوب کی تیاری کر رہے ہیں نشتی طرح سے یہاں آپ کو اینثوزیازم والا سمجھ رہے گا جوش اور جنون کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے اور الجنوں کو کم کرنے میں کافی اتک آپ کامیاب ہو جائیں گے اسی لئے کسی بھی وشاہ پر ضرور سے زیادہ سوچ وشاہ نہ کرنے کی وجہ چنتن کرنا چاہیے سوریہ کیس گوچر کے عوضی میں ماتا جی کا جیسے میں نے کہا ہے کہ خیال رکھنا چاہیے ان کو ہڈیوں کی تکلیف بڑھ سکتی ہے اس سے دوران آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا پڑے گا گاڑی چلاتے وقت چوٹ لگنے کی درگٹنا کی سمباؤنہ بن رہی ہے دھنو راشی جو already شنی کی ساڑھے ساتھی کا سیکنڈ پارٹ چل رہا ہے اس مالی جا آپ کی نو نمبر کی راشی یا پھر آپ کا نو نمبر کی لگن ہے تو آپ کی راشی سے سوری تھارڈ ہاؤس پہ بیراجیت رہیں گے سوری کی ساتھوی درشتی نائن تھا ہاؤس پر ہے اور اس نائن تھا ہاؤس پر درشتی جو کہ ہمارے دھرم کرم کا ہے ہمارے بھاگے کا ہے سوری کس گوچر کے دوران آپ کی نیردھارن اور نینترن کرنے کی جو شکتی ہے کشمتہ ہے وہ بہت اچھی رہے گی decision making power better رہے گی اس کے فلس و روپ آپ کا دیان صرف اور صرف اپنے لقشے پر ہونا چاہیے بہتر یوجنا بنائیے اور جیت جان سے اپنی سو پرطیشت انرجی کے ساتھ جڑ جائیے آپ کو لاپ بلے گئے وہیں آپ کے بڑے بہائی بہنوں کے لیے بھی شبز دائق فل یہ ہو سکتا ہے سمیح ہو سکتا ہے اس عوضی میں انہیں سمسیاں کو سامنا تو کرنا پڑے گا لیکن آپ ہو سکتا ہے اس کا سمبادان کر لیں اس دوران دارمی کاریوں میں آپ کی روچی بڑے گی گھر میں یگ یا پوجا پاٹ دان دھرم یہ سب کچھ ہونے والا ہے اس لیے تیار ہو جائیں اب بہت سارے پویتری و پونی کام ضرور کریں سوری کے پرباو سے ساماج ایک جیون میں آپ کا مان سمان رتبہ بڑے گا اور آپ کو کانفیڈنس بڑے گا آپ کو لگے گا کھام میں نے کچھ کر دکھائے موج بستے کے ساتھ چھوٹی یا بڑی دوری کی یادرہیں ضرور ہوگی لاب بلے گا بکر آشی اگر بات کرے ہو سکتا ہے دستمر کے آپ کی راجشی ہو مون سائن یا پھر آپ کا لگر ہو آپ کی راجشی سے سوریہ سیکنڈ آس میں براجبان رہیں گے جو کہ ہمارے دھن کا ہے کٹم کا ہے پہتری سمپتی کا اور ایڑ تاؤس جو کہ کامن سینس اور آئیو کا ہے اس پر درشتی بڑھے گی آپ پریورتن آپ کے لئے نشطی دورپ سے آرتھک لاب کو تو بڑھائے گا لیکن گھر پریوار میں ایک الجھن بھی پیدا کرے گا ایک دوسرے اپنے پرتی وشواس ختم ہو جائے گی سعودی میں اپرتیشت لاب بھی آپ کو پرابت ہو سکتا ہے بیترک سمپتی کا علاوہ سسرال پکشے سے بھی آپ کو لاب ملتا ہو دیکھ رہا ہے اس دوچر کے فلسورو آدھیات بھی چنتر میں بڑھو تری ہوگی اور اگر آپ جھان یوگ پرانہ ایکسرسائز تھوڑا سا دیتے ہیں تو آپ کا اینرڈجی لیول بڑھ جائے گا اور ساتھ میں سٹرس ختم ہو جائے گا کاری اس طل پر آپ امید سے کئی گناہ بہتر پردرشن کرنے والے ہیں اور پردرشن بھی کرو گے اور دیکھے گا اور پیٹ تھپسہ بھی بھی پرموشن کی چانس بھی بڑھ جائیں گے گھر و دفتر پر سیمیت بھاشا کا اگر استعمال کرتے ہیں کوشش کر کے دیکھئے کہ آپ لوگوں کی تعریف کریے لوگوں کی باتوں کو سمجھ گئے آگے بڑے ان کو ٹھیس نہ پہنچائیں تو نشی دروب سے پریوار اور آپ کے آفیس میں آپ کو بہت کچھ باند سمبان ملنے والا ہے کئی بدھوں میں آپ اپنے ٹکراو کی اسطحی پیدا کر لیں گے لیکن دیرز دیاریہ کے دوارہ انہیں سلجا بھی لیں گے کم راشی ہو سکتا آپ کی مون سائن یا فر لگن ہو اس سمائے وشش میں سوریہ آپ کی کنڈلی میں راشی میں ہی رہیں گے اور ساتھ بھی دشتری سے پتی اور پتری اور بیاپار پارٹنرشپ کے گھر کو دیکھیں گے اس عوضی میں صحت کا بہت خیال رکھنا پڑے گا اور اپنے زبان پر کنٹرول رکھنا پڑے گا کیونکہ یہی زبان آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی اور مان سمبان بھی بڑھا سکتی ہے سردرد آنکھوں اور بالوں کی تکلیف آپ کو پریشان کرے گی اور کچھ بیکٹیریا سنکرمی دروگ بھی آپ کو پریشان کر سکتی اس کے دیان رکھیں کاریس طل پر آپ کا پردشن کافی حد تک بہت رہے گا اور خود کو ہمیش اینرجیٹیک اور پرفولت یعنی ساماجی روپ سے تھوڑا سا الگ تھلگ ضرور محسوس کریں گے لیکن میری یہ صلاح ہے کہ آپ ساماجی جیور میں سکرے رہیں اور سوائم کو لوگوں سے دور رکھیں ایسے لوگوں سے جو مرکتہ پوراً ویابار کرتے ہیں یا نگارات پر سوچ والے لوگ رہتے ہیں نشتید روپ سے یہ پریورتن آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا لیکن گروت بڑھے گا آویش بڑھے گا انیہ آئے نا تو آپ کریں گے لیکن سینڈ بڑھے گے سینڈ نہیں کرنے کی وجہ سے آپ کو کچھ لیگل کامپلیکیشن بھی کرنا پڑ سکتا ہے سینڈ جیان رکھیں مین راڑشی کی بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے بارہ نمبر کے آپ کی مون سائن ہو یا پھر آپ کا لگن ہو آپ کی راڑشی سے سوریہ باروے گھر میں چلے گئے جو ویدیش آترا گھر ہیں کچھ ہاتھ تک نقصان کا بھی ہے وہاں بھی راجبان رہیں گے اور سانتوی درشی سے سکھ ساوز کو دیں گے جو کرزے کا ہے دشمن اور آپ کی صحت کا سعودی میں سب سے زیادہ نوکری بہشہ لوگوں کو دھیان رکھنا ہوگا خاص کر وہے لوگ جو سرکاری سیوہوں میں کاری رہت ہے آپ کو کہیں شب سماچار تو پرابت ہوں گے لیکن آپ سے جلن رکھنے لوگ آپ کو فسانے کا کام بھی کریں گے تو میری طرف سے آپ کو یہی سلا ہے کہ اپنا دھیان رکھیں وہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرے لوگوں کو بھی ٹریول کرنا پڑ سکتا ہے دور دراز میں یاترہ کرنی پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے جوب کے لیے باہر جانا پڑ جائے کہ جوب بھی آپ کو باہر کرنی ہو لیکن آپ کا کام بولے گا آپ کا کام دیکھے گا جس سے ٹرانسپر اور پروموشن بھی ساتھ میں ملے گا سوری کے اس گوچر کے عوطی میں آپ کے اندر تھوڑا سا اہنکار آئے گا زبان خراب ہوگی اور آپ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے کی بھول کر بیٹھیں گے آپ بینک یا کسی انہی سنسطہ سے لون لینے کے بارے مگر بیچار کر رہے ہیں نشتی دروپ سے یہ کام آپ کو ہو سکتا ہے ماتا اور پیتا کے آشرباد سے آگے بڑھیں سواستے کے پرتی تھوڑا سا تکلیف رہے گی اور آپ کا کرزہ بڑھ سکتا ہے دشمن ایلٹ ہو جائیں گے جو ہر پرکار سے آپ کو نقصان دینے کی کوشش کریں گے آپ سوری کے اس پریشتی کو تھوڑا سا اور اچھا کرنے کے لیے اور خراب چیز کو کم کرنے کے لیے ایک تو نیم بنا لیجئے کہ سوری بھلی کیسا ہی ہو روزانہ سوری کو جل دینے میں مشکل سے دو منٹ کا وقت لگتا ہے اور اس میں تیز گھنٹے اور اٹھانو منٹ آپ بھر جائے جو کریے لیکن دو منٹ ضرور سوری کو دیجئے ویٹامین ڈی تری ملے گا سوری کے پرکاس کی وجہ سے آپ صبح جلدی اٹھیں گے اور دن پر آپ کو کام کرنے کو ملے گا یہ آپ کو کام کرنا چاہیے اس دوران کم سے کم ایک یا دو بار آپ کے وزن کے برابر گہوں کا دان اوشے کریں سنڈے کو وہ بھی ضرورت مند وقتی کو کشت روگی مل جائے یا پھر آنکھوں کے تکلیف والے کوئی ڈاکٹر ہو یا پھر ایسا کوئی ہسپٹل ہو یا ایسا کوئی سنستہ ہو اس پہ کچھ ڈونیشن ضرور آپ کو کرنا چاہیے ساتھ میں آپ کوشش کریں کہ ارترائٹس والے جو لوگ ہیں بیمار ہیں جن کو گھٹیا ہے ان کو کسی پرکار کے ایکیوبنٹ اگر آپ بھیٹ کرتے ہیں تو یہاں آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا ساتھ میں روزانہ شام کو آپ کو دشرت کرت دشرت کرت شنی استوطر کو پڑھنا چاہیے پھر اسے سننا چاہیے پتا کے چرنوں کو اسپرش کر کے روز چلیں خود کو پتر سمجھیں یا پتری سمجھیں ان کو پتا ہی رہنے دیں ان کے آدرشوں پر چلنے کی کوشش کریں آپ کر کے دیکھیں پھر بات کریں کہ آپ کو کتنا آنند ملتا ہے گراہوں کا کھیل .co.in میری ویب سائٹ ہے جس پر جا کر آپ بہت سارے سرویسز کا لاب لے سکتے ہیں گراہوں کا کھیل باسی پترکہ کے صدر سے بننے کے لیے میں آپ سب بھی کو احمد رد کرتا ہوں ساتھ میں آپ اسے فیس بک اسٹاگرام اور ٹویٹر کے مادیم سے بھی جوٹ سکتے ہیں سوری کا یہ پریورتن آپ کے لئے شب ہو اشب بلکل بھی نہ ہو یہی میں ایشور سے پرارترہ کرتا ہوں اور اپنی وانی کو یہی ویرام دینے کے لیے آپ سب ہی سے اجازت لینا چاہتا ہوں پیار برا نمشکار اور آشرباد میرے سب ہی پریہ چاہنے والوں درشکوں میں جب بھی ان فولوں کو دیکھتا ہوں تب ایک احساس ہوتا ہے کہ فول تو تہنی کے سب سے اوپر والے بھاگ میں ہو گئے ہیں لیکن فول بننا جڑ سے شروع ہوا تھا کیونکہ اسے خاد اور پوشک تتور زمین سے بلتے ہیں کیوں نہیں ہم بھی ایک خوشنوہ جیون کو جیئے ہمارے شریر من مستشک کے ہر روم میں ایسا پھول ہو گئے اس میں آپ کے جیون میں کانٹے کون بو رہا ہے یعنی میں بتاؤں گا کہ آپ کی کنڈلی کے نو گرہوں کا حال کہ کون سے گرہ آپ کے ورود ہیں اور کون سے آپ کے پکش میں ہیں اس کے لیے میں آ رہا ہوں آپ کے شہر آپ سے ملنے کے لیے میں اپنا فروری اور مارچ مہینے کا سکیڈیول دے رہا ہوں اگر آپ ان شہروں اور دیشوں میں رہتے ہیں اور اس سے پرسل ہی ملنا چاہتے ہیں میں آپ سب ہی کا سواغت کرتا ہوں اس کے بعد 9 فروری کو میں جوتپور ہوں 13 فروری کو ممبئی 14 فروری کو پونے رہوں گا 15 اور 23 فروری کو میں دلی رہوں گا 16 فروری کو میں نیپال کاٹوانڈو رہوں گا اور 24 فروری کو چندگر 28 فروری اور 1 مارچ کو میں دو بھائی بے رہوں گا مارچ کی بات کریں تو 2 اور 3 مارچ کو میں دہرہ دون بے رہوں گا 9 اور 10 مارچ کو میں سنگاپور رہوں گا 16 مارچ کو ناگپور 17 مارچ کو ناسک اور 18 مارچ کو میں ممبئی بے رہوں گا 23rd یعنی 23 مارچ کو میں سورت میں 24 مارچ کو بڑودہ 25 مارچ کو میں احمداباد رہوں گا اور پھر 29 مارچ کو دلی 30 مارچ کو لکناؤں اور ایک اپریل کو باہت کرے گا 31 مارچ کو میں پٹنا میں رہوں گا نشتید روپ سے ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی بھوگ رہے ہیں وہ کہیں گے ہمارے گرہوں کا کھیل ہے ہمارے سنچت کرم ہے پراربد ہے ہمارے ماتا پتاک آشرباد ہے ہمارے کرم ہے لیکن ایک پرامرش آپ کے اور میری ملاقات نشتید روپ سے آپ کی کسی سمسیاں کا سمادان ضرور کر سکتی ہے میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں بلتے ہیں بہت چلد نمشکار لوگ کہتے ہیں کہ کھالی ہاتھ آئے تھے اور کھالی ہاتھ ہی جائیں گے جبکہ ہمارے گردیو سوریش شریمالی جی کہتے ہیں بھاگیا لے کر آئے ہیں اور کرم لے کر جائیں گے جی ہاں یہ بات ایک دم سہی ہے یدی آپ چاہتے ہیں اپنے کرموں دوارہ بھاگیا میں بدلاو اور جاننا چاہتے ہیں اپنے جیون کا بھوش ساتھ ہی اپنے جیون سے جڑی ہوئی ہر سمسیا جیسے بچوں کی ایڈکیشن ان کے کریر اور ویوان آپ کا جوب یا بزنس ٹریولنگ فیملی لائف یا پھر پرسنل لائف سے جڑے ہوئے سوال آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں گردیو نہ کیول ان سوالوں کا جواب دیں گے بلکہ آپ کی سمسیاں کو دور کرنے کے اپائے اور بہتر جیون جینے کے کچھ سجاؤں بھی دیں گے اس کے لیے آپ گردیو سے پرسنلی مل سکتے ہیں ٹیلی فون اتوہ ویڈیو کانفرنسنگ کے دوارا بھی سیدھے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ چاہے تو اپنی یا پریبار کے سدسیوں کی سمپورن جنم کندلی کا وشلیشن بھی کروا سکتے ہیں یہ جنم کندلی وشلیشن آپ ٹیلیویزن کے مادھیم سے یا پھر کمپلیٹ فائل بھی پرابت کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ www.grhunkakakhel.co.in پر astrological services پر کلک کرنا ہوگا یا سیدھے ہمارے انڈیا میں آدھاتمک سادھنا سدھی کندر کے اس نمبر پر جو ہے 0091-98290-26625 پر کال کر سکتے ہیں یا واتساب بھی کر سکتے ہیں اڈریس سوریش شریمالی ہائی کوٹ کالنی جودپور, انڈیا کانٹیک نمبر ہے 0091-98290-26625 ای میل ایڈریس ہے info at the rate grhunkakakhel.co.in